ہلو اسلام علیکم خیر مقدم کرتے ہیں آپ لوگوں کا بہت بہت سواگت ہے میرے اس چینل پر تو آج کے اس کلاس میں میں پڑھانے والا ہوں پریم چند سے متعلق سوالات بتانے والا ہوں اور اس کے حالات زندگی کے بارے میں اس سے کچھ کچھ کوشن جو میں آپ لوگوں کو آج بتاؤں گا جو کی بہت ہی اہم ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے ہے نا جس کو جاننا بہت ضروری ہے تو چلیے شروع کرنے سے پہلے ایک بات اور بتا دوں میرے اس چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ جب بھی میں نئی ویڈیو لاؤں تو آپ سب سے پہلے دیکھیں تو چلیے شروع کرتے ہیں پہلا نمبر پر دیکھیں کہ پریم چند صاحب کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی تھی تو پریم چند کی پیدائش کہاں ہوئی تھی بنارس کی لمحی گاؤں میں اور ان کی پیدائش کب ہوئی تھی اکتیس جولائے اٹھارہ سو اسی کو ان کی پیدائش ہوئی تھی تو پریم چند صاحب کی پیدائش کب ہوئی تھی اکتیس جولائے اٹھارہ سو اسی کو میں ریپیٹ اس لئے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے یہ بات ہے نا دوسرا سوال دیکھیں کہ پریم چند کی والد کا نام کیا تھا اور یہ کیا کرتے تھے تو پریم چند کے والد کا نام عجائب لال تھا اور وہ کلر ٹاک کے کھانے میں ملازمت کرتے تھے ہے نا یاد رکھ لینی ہے ان کے والد کا نام کیا تھا عجائب لال تھا اور وہ کس چیز کے ملازمت کرتے تھے وہ کلرک تھے ڈاک کھانے میں تسرا سوال دیکھیں کہ پریم چند کی والدہ کا نام کیا تھا تو پریم چند کی والدہ کا نام آنندی دیوی تھا کیا تھا آنندی دیوی چوتھا سوال دیکھیں کہ پریم چند کا اصل نام کیا تھا تو پریم چند کا اصل نام دھنپت رائے عرف نواب رائے کل بھی نام تھا ہے نا ٹھیک ہے پانچھوہ سوال دیکھیں کس کے مشورہ پر اپنا نام پریمچند کیا کس کے مشورے سے اس نے اپنا نام پریمچند کیا دیا نارائن نگم کس کے مشورے سے دیا نارائن نگم کے نام سے کہ کہنے پر انہوں نے اپنا نام پریمچند رکھا تو یہ یاد رکھ لینی ہے چھٹا نمبر پر دیکھیں پریم چند کی والدہ کا انتقال کب ہوا تھا پریم چند کے والدہ کا انتقال کب ہوا تھا اٹھارہ سو اٹھاسی میں ان کے والدہ کا انتقال ہوا تھا ساتھا نمبر دیکھیں پریم چند کے والد نے دوسری شادی کب کی پریم چند کے والد نے دوسری شادی اٹھارہ سو بیرانوے میں کی تھی ٹھیک ہے بہت ہی امپورٹنٹ بہت ہی اہم ہے یا آپ لوگ کئی نوٹ کر لیں یا پھر آپ لوگ اس کو ذہن میں بٹھا لیں تاکہ کبھی بھی ایسا سوال آئے تو آپ بے جھجک آپ آرام سے بتا دیں کہ ہاں یہ صحیح جواب ہے آٹھپا نمبر پر دیکھیں کہ پریم چند کی پہلی شادی کب اور کتنے عمر میں ہوئی تو پریم چند کی پہلی شادی اٹھارہ سو چھانوے میں پندرہ سال کے عمر میں ہوئی کب ہوئی پندرہ سال کے عمر میں ہوئی اور وہ کب ہوئی ہے اٹھارہ سو چھانوے میں ٹھیک ہے تو یاد رکھ لینی ہے کہ جب ان کی شادی کب ہوئی تھی پندرہ سال کے ایج میں ہوئی تھی اور کون سیزن میں اٹھارہ سو چھانوے میں نوہ سوال دیکھیں کہ پریم چند کے والد کا انتقال کب ہوا تھا تو پریم چند کے والد کا انتقال اٹھارہ سو سلطانوے میں ہوا تھا کب ہوا تھا 1897 میں پریم چند کے والد کا انتقال ہوا تھا ٹھیک ہے دس فار سوال دیکھیں کہ پریم چند نے میٹرک کا امتحان کب پاس کیا پریم چند نے میٹرک کا امتحان 1898 میں اور کون سے سیکنڈ ڈیویزن سے پاس کیا ہر نا سیکنڈ ڈیویزن سے پاس کی 1898 میں میٹرک کا امتحان ٹھیک ہے 11 نمبر پر دیکھیں کہ پریم چند 1899 میں ایک مشن اسکول میں 18 روپیہ ماہ وار اسسٹینٹ ٹیچر کی ملازمت اختیار کی تھی کب کی تھی 1899 میں اور ایک مشن اسکول تھی جس میں کی 18 روپیہ ماہ وار اسسٹینٹ کی ملازمت کی نوکری کی تھی ٹک ہے 12 نمبر پر دیکھیں کہ پریم چند کی عدبی زندگی کا آغاز کب ہوا تو پریم چند کی عدبی زندگی کا آغاز 1901 میں ایک نوولٹ میں ہوا جو کی مامو کے رومان جس کا نام ہے ٹک ہے تیرے نمبر پر دیکھیں کہ ان کا پہلا نوولٹ کیا تھا اور کب شائع ہوا تو اس کا پہلا نوولٹ جو کی 18 اکتوبر 1903 میں اسرار معابد جب بنارس کی ایک ہفتہ ہوا اخبار جو اس کا نام آواز خلق میں 1903 سے لے کر 1905 تک کرسطوار چھپتا رہا کب سے کب تک 1903 سے لے کر 1905 تک کرسطوار چھپتا رہا اور کب سے 18 اکتوبر 1903 چودہ نمبر پر دیکھیں کہ پریم چند کا پہلا اپسانہ کیا تھا اور کب شائع ہوا تو پریم چند کا پہلا اپسانہ عشق دنیا اور حب وطن 1908 میں لکھا گیا جو ان کے پہلے اپسانوی مجموعیں سوز وطن میں 1908 میں شائع ہوا ٹھیک ہے نوٹ میں دیکھ لیں کہ سوز وطن پانچ کہانیوں کا مجموعہ تھا سوز وطن پانچ کہانیوں کا مجموعہ تھا جسے انگریزی حکومت نے قابل اعتراض سمجھ کر ضبط کر لیا ٹھیک ہے پہلا میں دنیا کا سب سے انمول رتن دوسرا ہے شیخ مخمور تیسرا ہے یہی میرا وطن ہے چوتھا ہے سلام آتم پانچ پانچ اشق دنیا اور حب وطن پریم چند کی دوسری شادی شیورانی دیوی سے ہوئی اور شیورانی دیوی کی عمر تیرے سال تھی جو منی دیوی پرساد کی بیوہ بیٹی تھی ہے نا دوسری جو شادی ہوئی جس کا نام تھا کیا شیورانی دیوی جس کے عمر تیرے سال تھی ہے نا اور وہ کیا تھی منی دیوی پرساد کی بیوہ بیٹی تھی تو 1913 میں ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام کملا رکھا کیا رکھا کملا رکھا ٹھیک ہے آگے دیکھیں 1915 میں پریم چند کی پہلی بیوی کا انتقال ہو گیا کب ہوا 1915 میں پریم چند کی پہلی بیوی کا انتقال ہو گیا اور 1921 میں تحریک عدم تعاون کے سلسلے میں سرکاری ملازمت سے استفادے دیا کب دیا 1921 میں اور 1923 میں فراک گوراکپوری کی شرکت سے بنارس میں سرسورتی پریس قائم کیا کب کیا 1923 میں اور 1923 میں سرسورتی پریس سے وسالہ ہنس جاری کیا کب کیا 1930 میں ٹھیک ہے 1931 میں پریم چند نے ہفتہ وار اخبار جاگرن کا ایجرہ بنارس سے کیا کہاں سے کیا بنارس سے کیا جس کا نام کیا تھا جس کا نام تھا جاگر اور کب کیا 1931 میں 1931 میں ٹان فیلم کمپنی کے ڈائریکٹر جس کا نام ایم بھوانی کے دعوت پر میل مزدور کی کہانی لکھنے ممبئے گئے تھے کب گئے تھے 1931 میں جس کا نام تھا میل مزدور ٹھیک ہے اور ڈائریکٹر کا نام کیا تھا ایم بھوانی 1936 میں انجمن ترقی پسند مسننیفین کے پہلے اجلاس کے صدارت پریمچند نے کیا جو کہ لکھنوں میں ہوا تھا کہاں ہوا تھا لکھنوں میں ہوا تھا اور کب ہوا تھا 1936 میں انجمن ترقی پسند مسننیفین ٹھیک ہے آگے دیکھیں کہ پریمچند کی وفات 1936 میں ہوئی کب ہوئی 1936 میں پریمچند کی وفات ہوئی تو یہ تھی منشی پریمچند سے ریلیٹڈ جو بھی سوال جو میں نے آج آپ لوگوں کو بتایا ہے جو کہ بہت ہی اہم ہے آپ لوگوں کو یہ سب یاد کر لینی ہے اور انشاءاللہ اس کی اور بھی ویڈیو لاؤں گا جلدی اسی طرح آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں اور میرے اس چینل پر بنے رہیں تو پھر ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ